جی اسلام علیکم تو یار آج بلکل نیو شاپ آج نہیں کی ایک دو دن سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں نیو ٹک ٹاک شاپ پہ تو کچھ لوگوں کے انسٹاگرام پہ ایک ہی سوال تھے زیادہ تر ایک ہی سوال تھا کہ وہ چیزیں میں ڈسکرس کرتا ہوں آپ کے ساتھ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یار بلکل نیو کاؤنٹ یہ میں نے بنایا پہلے آپ کو دکھایا تھا کہ جو لازٹ ٹائم جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی وہ بارہ یونٹس جو تھے وہ میں نے سیل کی ہے وہ اکاؤنٹ سٹل گروئنگ میں ہے اس کو مہستہ ہستہ گروہ کر رہا ہوں اس پہ آڈرز وغیرہ آ رہے ہیں اس کی مارکٹنگ وغیرہ بھی کر رہا ہوں تو یہ ایک اور پروڈیکٹ کے لیے نا ہم نے اکاؤنٹ بنایا ہے کہ اس پہ صرف ڈراپ شپنگ کروں گا ڈراپ شپنگ کدھر سے کرنی ہے کس کون سے سپلائر کو سلیکٹ کرنا ہے وہ سارا اس ویڈیو میں ہم ڈسکاس کریں گے کہ کس طرح سے آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو ریلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ بالکل میرا نیو اکاؤنٹ ہے جو میں نے صرف ڈراپ شپنگ کے لیے پنایا ہے تو یار سب سے زیادہ لوگوں کا یہی سوال ہے کہ ہم پاکستان میں without VPN اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کا جواب دیتا ہوں تو یار آپ ایک بار یوز کریں وی پین یوز کریں یا پھر کوئی بھی پروکسی یوز کریں یا پھر کوئی بھی انٹی ڈیٹیکٹ بروزر یوز کریں جیسے ڈالفان انٹی ہے اس کے بعد گو لاغن ہے اور ایڈز اس طرح کے دو تین ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں پروکسی بغیرہ لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے وہ پروکسی سیٹ اپ کرنی ہے اور کوشش کرنا کہ پروکسی آپ کی وہی سیم رہے ہر بار اس میں آپ نے پروکسی وغیرہ چینج نہیں کرنی تبارہ کہ یہ پروکسی صحیح نہیں ہے یہ سلو ہے یہ تو یہ نہیں ہے تو آپ نے اچھی سی پروکسی کوئی لے کے تو وہ لگانی ہے یا اچھا سا VPN لے کے وہ لگانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے مین اکاؤنٹ بنا لیا اس کے اوپر اس کے اوپر سے آپ نے اس کے بعد آپ نے اس سے ایک اپنے آپ کو ہائر کرنا ہے ایزا پروڈکٹ لسٹر یا پھر کوئی بھی کر دیں مطلب کہ آپ نے اس میں سے سب اکاؤنٹ بنانا ہے سب اکاؤنٹ میں جا کے آپ نے اپنا دوسرا ایمیل لگانا ہے تو وہ آپ وہاں سے جا کے اس کو سب اکاؤنٹ کو سیس کر سکتے ہیں تو وہ آپ ایسے میری طرح پاکستانی آئی پی پہ آرام سکون سے چلا سکتے ہیں without any VPN اور without any risk کوئی بھی اکاؤنٹ آپ ایسے سب اکاؤنٹ کا چلا سکتے ہیں تو اس میں وہ آپ کو پھر مسئلہ پرشانی نہیں ہوتی تو اس کے بعد پھر آپ کو مین اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اتنی خاص کہ آپ لوگ مین اکاؤنٹ میں جا کے کچھ کریں آپ ایک بار سیٹ اپ کر لیں مین اکاؤنٹ کا پیمنٹ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں اور اس کے بعد پروڈکٹ اپلوڈ کرنا شروع کر دیئے میں نے آپ کو ریفریش کر کے دکھا دیا اس میں ابھی میں نے صرف یہ ساتھ ویسٹر جو آئے ہوئے ہیں یہ آرگینکلی ہیں یہاں سے آپ کو میں پروڈکٹس دکھا دوں تو یہ میری دو پروڈکٹ چار پروڈکٹس ہیں جو بالکل ابھی میں نے ایکٹیو کی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ڈرافٹ میں ہی پڑے ہوئی ہے اور یہ پروڈکٹ والا بھی بہت لوگ پوچھتے ہیں یار آپ پروڈکٹس کہاں سے دیتے ہو یار وہ جو پہلے جو اکاؤنٹ تھا میرا جو میں گروہ کر رہا ہوں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیل بھی آئی تھی تو وہ والے تھے کہ وہ سٹاک میرے پاس آریڈی ہے وہ والا سٹاک میں ای بے پہ بھی سیل کر رہا ہوں وہی سٹاک میں ایٹسے پہ بھی سیل کر رہا ہوں وہی سٹاک میں ایمازون پہ بھی سیل کر رہا ہوں وہی سٹاک میں والمارٹ پہ بھی سیل کر رہا ہوں مطلب کہ انہی وہی جو پروڈکٹس ہیں ایک چار پانچ سپلائرز کی پروڈکٹس ہیں تو وہ میں نے سب ایک ہی مطلب کہ یو ایسے میں سیل کر رہا ہوں یہ ساری مارکٹ کو کیپچر کرتے ہوئے تو ابھی وہ تو علیدہ ایک سیٹ اپ ہے میرا تو میں نے کہا یار ایک نیو ڈراب شپنگ کی طرف موو ہوا جائے تو اس لیے میں نے یہاں سے یہ ہے ہول سیل ٹو بی اس میں آپ لوگ یہ میں جو پروڈکٹس کر رہا ہوں وہ میں ڈیکوریشن پیس ہوم ڈیکور کے جو پروڈکٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں زیادہ سے زیادہ میں وہ پروڈکٹس ایڈ کر رہا ہوں تقریبا میں میرا دل ہے چار پانچ سو پروڈکٹس جو ہے نا یہ میں اچھے اچھے جو ہے وہ میں میں نے ہنٹ بھی کی اور میں نے لسٹرینگ بھی کروائی کسی سے تو یہ اس میں آپ جب لاغ ان کریں گے جوائن کریں گے تو آپ کو زیادہ پروڈکٹس دیکھنے کو ملیں گے اور اس ہول سیل ٹو بی کی منتھلی سبسکرپشن بھی ہے تقریباً 39 ڈالر پر منت ہے یہ میں آپ کو اپنا کاؤنٹ جو ہے وہ دکھا نہیں سکتا تو یہ فیلحال آپ کو یہاں سے ہی میں جو کچھ مجھ سے دکھانے ہوتا ہے تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں سب سے پہلے آپ نے جب پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو سپلائر ہے وہ یو ایس اے سے ہی ہونا چاہیے تو پھر وہ آپ کو ایزی ہو ڈیش بورڈ اپ کر آپ نے آپ کو چاہیے اب مطلب کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اس کا ڈیش بورڈ بھی دکھاؤں اور میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ اس کا ڈیش بورڈ کی طرح نظر آتا ہے اور ادھر سے آرڈر کیسے مینج ہوتے ہیں اور یہاں پہ پروڈکٹ کیسے پروڈکٹ آپ نے بس یہاں سے سیلیکٹ کرنی ہے اور کافی پیسٹ کر دینی ہے یہاں پہ اور ریویو کر ریویو کے لیے بید آنی ہے پھر وہ جب آپ کی ریویو میں ہے ریویو آپ کا پاس ہو جائے گا تو آپ کا بھی اس طرح سے ایکٹیو لکھا آ جائے گا تو اس طرح آپ لوگ اپنی پروڈکٹ لسٹنگ کر سکتے ہو تو جب آرڈر آئے تو آپ وہاں سے پول سیل ٹو بی پہ جا کے مینولی آرڈر پلیس کر سکتے ہیں ہیں تو وہ وہاں پہ اپنا کلائنٹ کا جو اڈریس وغیرہ ہے وہ سارا آپ وہاں دیکھے تو دے سکتے ہیں اور میں بھی وہاں پہ ہے کبھی کبھار آپ کو اگر ای بے کی طرح چاہیے ہو ٹریکنگ تو ٹریکنگ بھی مل جاتی ہے تو یہ تھی کچھ باتیں اگر آپ کو اور کچھ یار کنفیوین ہے تو آپ مجھے لازمی انسٹاگرام پہ میسج کر دینا اور کمنٹ بھی کر دینا میں انشاءاللہ لازمی آپ کو ریسپانڈ کرنے کی کوشش کروں گا اور ٹک ٹاک کے حوالے سے بھی جو جو میں میرے ذہن میں تھے کوششنز آپ کے وہ میں نے کور کر دی ہے اگر اور کسی اور کوئی کوششنز رہ گئے ہیں میرے ذہن میں فیلال نہیں آرہے تو یار بھئی آپ کمنٹ کر دینا میں نیکس ٹائم انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور وہ والے ٹاپک کلیر کروں گا آج فیلال میں نے آپ کو اتنا بتا دیا کہ سورسنگ کہاں سے کرنی ہے اور یہ ٹک ٹاک کا اکانٹ کس طرح مینج کرنا ہے پاکستانی آئی پی پہ کے اوپر اور یار ایک اور کوششنز تھا جو زیادہ تر پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ٹک ٹاک اگر بین ہو جائے تو یار ٹک ٹاک بین ہوئی تھی ایک بار میری بھی یہ میرا فیلال دوسرا کاؤنٹ پہلا کاؤنٹ ہے وہ اس پہ بھی ایک بار وارننگ کے بطلب کے اس طرح آئی تھی کہ آپ کیسے کر رہے ہیں تو وہ یہ وہ ویسے ہی ایرر آیا تھا ویریفائی والا آہ تو وہ ویریفائی کس طرح کیا تھا میں نے کہ ان کو اپنے ایل ایل سی کی نور ایل سی شل جو ایل ایل سی ہے اب وہ دکھائی تھی اور ان سے بات کی تھی تو میں ان کو بولا تھا کہ میں اور بھی پلٹ فارم ہے ان پہ بھی سیل اوٹ کر رہا ہوں تو آپ لوگ آپ میری لسٹنگ اور میرا اکاؤنٹ وغیرہ وہ بھی میری دے سکتے ہیں ان کو میں نے اکاؤنٹس اپنے جو ای بے ایٹ سے اور ایمازان کے لنکس وہ بھی شیئر کیے تھے اور اپنے جو ایل ایل سی کے ڈاکومنٹس تھے وہ بھی میں نے ان کو شیئر کیے تھے تو انہوں نے مجھے ری ایکٹیویٹ جو آپشن آ رہا تھا وہ قتم ہو گیا تھا اور وہاں پہ کنگریدلیشن لکھا ہوا ہو گیا تھا تو اس میں اس طرح مسئلہ نہیں ہوتا یار لوگ کہتے ہیں کہ ایرر آ گیا یہ ہو گیا باندھ ہو گیا یار کسٹومر سپورٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ ان سے بات کریں بس آپ کو بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے اگر آپ کو بھی یار کہ کوئی بھی ایرر آیا ہے اوپر تو آپ مجھے بتانا میں انشاءاللہ آپ کے لیے ایک ٹمپلیٹ ہے بنا دوں گا وہ پھر سب آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اگر کہیں آپ لوگوں کا ایکاؤنٹ کائرر آیا تو وہ آپ کو ٹمپلیٹ مل جائے گی اور وہ اپنی چیزیں اس میں ڈال کے تو آپ سب میٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کا کاؤنٹ آہ ریاکٹیو ہو جائے گا تو یار ٹھیک ہے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا